یشوہ مشیعات کے محان اور سامرتی نام میں میرے آپ سب کو شالوم پری عزیزو میرا یہاں باپ آپ کو بہت عاشش و برکت دے اور میں دہنے بات دیتا ہوں اپنے یہاں باپ باپ کا اس کے بڑے فضل اس کے بڑے دیا کے لیے جس کے وسیلے سے پری عزیزو ہم پبتر ملاو والے تنبو کے وشے میں سیکھ رہے ہیں اور یہ سچ میں ہمارے ادنوئی یہاں باپ کی بہت بڑی کرپا کا فل ہے کہ ہم ملاو والے تنبو کے اندر بہت سارے بھیت کی باتوں کو سیکھ کر اپنے ادنوئی کی مہمہ کر رہے ہیں پری عزیزو توہ ہم ازرائیل کو یرسلیم کو شلوم کی عششے دے اور ازرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں وہ سب یشو مسیح ناصری کے نام سے بچائے جائیں یہ یحبہ ان سب کا ادھار کرے ان سب کے اوپر دیا کرے اور یحبہ بھارت کے اوپر بھی دیا کرے کہ بھارت کے اندر یحبہ کا راچے آئے آپ ضرور پری عزیزو ان براتنا کی وشعوں کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں میرا یحبہ بابا آپ کو بہت عشش و برکت دے تو پری عزیزو ہم سیکھ رہے تھے ملاو والے تنبو کے وشعے میں کی جو ملاو والا تنبو ہے وہ مسیح کی دے کی اور اشارہ کر رہا تھا میں ہم نے سیکھا ہے کہ ملاو والے تنبو کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ مسیح کے لئے بھوش شیمانی تھا ہم نے سیکھا اس کے تین پارٹ ہوتے تھے باری آنگن پویترستان اور ات پویترستان ہم نے سیکھا واچہ کے صندوق کے وشعے میں بہت ساری بھیت کی باتوں کو اور اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں پری عزیزو یاجک کے وشعے میں بائبل کیا کچھ بیان کرتی ہے اور یہ بھی بہت لمبا وشعے ہے پری عزیزو اسے ہم بہت سارے بھاگوں میں سیکھیں گے پر آج کی بھاگ میں ہم یاجک کے وشعے میں تھوڑا سا ہی سیکھ پائیں گے اور اگلے بھاگ میں ہم اور زیادہ ڈیٹیل سے یاجک کی سیفکائی کی وشعے میں یاجک کے وشعے میں سیکھیں گے پری عزیزو تو آپ اس پورے بھاگ کو بڑے دھان سے سنیں میں وشواش کرتا ہوں کہ آج کی جو سٹڈی ہے آپ کے لئے بہت آشش کا وسیلہ بنے گی پری عزیزو یادی کوئی آپ کے ڈاؤنٹ ہے تو آپ ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور ڈپسکرپشن باکس میں ہمارے وٹس اپ گروپ کا لنک ہے آپ اس میں جوائن ہو کر ہمارے ساتھ یہاں بابا کے بھید کی باتوں کو سیکھ سکتے ہیں یہاں بابا آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت آشش اور برکت دے پری عزیزو تو گوھر فرمائے ہم کاہن کے وشعے میں سیکھ رہے ہیں عبرانی بھاشا میں یاجک کو کاہن بولتے ہیں پری عزیزو کاف ہے اور فائنل نون کاف ہے فائنل نون کاہن کا اردھ ہے یاجک اور اگر آپ کاہن کے بھید کو عبرانی بھاشا میں سیکھیں گے پری عزیزو تو آپ نے سیکھا ہے کاف کے بشے میں کہ کاف کی جو پکٹو گریاف ہے وہ یہاں بابا کے دونوں ہاتھوں کی اور اشارہ کرتا ہے جو آششدوات دینے کے لیے بڑھتے ہیں بلیسنگ دینے کے لیے بڑھتے ہیں ہم نے سیکھا ہے کہ کاف میں جب یشو مسیح سورگ کو جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کر اپنے شگردوں کو چیلوں کو آششدوات دیا انہیں آششدی پری عزیزو اور ہے کے اندر ہم ایک آتمک وقتی کو دیکھتے ہیں جو ہاتھ اٹھا کر یہہبہ کی پرستش کرتا ہے یہہبہ کی مہمہ کرتا ہے پری عزیزو اس ہے کے اندر جو وقتی ہے اس کے بھی دونوں ہاتھ سورگ کی اور اٹھے ہوئے ہیں سمرپن کے لیے اور جب آپ نون کو دیکھتے ہیں پری عزیزو جو اگلا لیٹر ہے تو نون کی جو تصویر ہے آپ دیکھیں گے وہ ایک مچھلی کا تصویر ہے اور مچھلی انسان کے جیون کی اور اشارہ کرتا ہے پری عزیزو انسان کا جیون وہ دکھاتا ہے پری عزیزو تو یہاں پر ہمیں یہ ہوبہ کے دونوں ہاتھ ملتے ہیں ایک آتمک وقتی ملتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر یہ ہوبہ اببہ کی مہمہ کرتا ہے اس کی پرستش کرتا ہے اور ہمیں ایک انسان کا گروپ ملتا ہے انسان ملتا ہے جو جیون کی اور بڑھ رہا ہے اب گوھر فرمائی کاہین کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے جب آپ کاف دیکھیں گے تو کاف کا جو ہاتھ ہے وہ ہے کے اوپر ہے اس آتمک وقتی کے اوپر ہے جو یہ ہوبہ کی اور سمرپن کیا گیا ہے اور بائبل کو جب آپ دھیان سے پڑھیں گے تو یاجک یہوبہ کے لئے سمرپت ہے یہ ہوبہ کے کام کو کرنے کے لئے یہ ہوبہ کی اکشہ کو پورا کرنے کے لئے یہ ہوبہ کی اکشہ کو انسان چلنے کے لئے ایک پبتر جیون جینے کے لئے وہ سمرپت ہے تو جو سمرپت انسان ہے وہ یاجک ایک ہے کا کام کر رہا ہے وہ ہے بنا ہوا ہے یہ ہوبہ کی اپستتی میں اس کی پریزنس میں پریعزیز ہو اور وہ اپنا ہاتھ اٹھائے سمرپن کیے ہوئے یہ ہوبہ کی سیبکائی کو یہ ہوبہ کے کام کو کرتا ہے کیونکہ اس کو اسی کام کے لئے سمرپت کیا گیا ہے اور اس سمرپت دکتی کے اوپر یہ ہوبہ کا ہاتھ ہے تو یہ ہوبہ اپنا دونوں ہاتھ بڑھا کر یاجک کو آشروات دیتا ہے اور جب کیونکہ یہ ہوبہ یاجک کو آشروات دے رہا تو ساری جو آشروات ہے اس سمیں یاجک کے پاس آ رہا ہے پریعزیز ہو ساری آشروات یاجک کے پاس ہے اور یاجک جب وہ تنبو کے اندر جاتا تھا اور سیفکائی کے کام کو کرتا تھا پریعزیز ہو اور کام کو کرنے کے بعد جیسے وہ ہیکل سے باہر آتا تھا جیسے کہ آپ بائبل کے اندر پڑھتے ہیں کہ جکریہ جب مندر کے اندر دھوپ جلانے کے لئے گیا ہوا تھا تو لوگ کیونکہ جو منجلی ہے وہ باہر کھڑی ہوئی تھی اور وہ بہت آشرے میں تھے کہ آج جکریہ کو اتنا سمیں کیوں لگا کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ جکریہ باہر آئے گا اور اپنا ہاتھ ہماری اور بڑھا کر ہمیں آشروات دے گا کیونکہ یاجک جب یاجکائی کے کام کو کر لیتا تھا تو وہ باہر آ کر لوگوں کو آشروات دیا کرتا تھا تو یہ بھید ہمیں ایک کاہن شبد کے اندر ہی ملتا ہے پریعزیز ہو تو جیسے ہی ہے جو یہوبہ کا سپرچول انسان ہے یاجک ہے جس کے اوپر یہوبہ کا ہاتھ ہے جس کے اوپر یہوبہ کی آشروات ہے یہوبہ کی آشش ہے جب وہ باہر آتا ہے تو اپنا ہاتھ لوگوں کی اور بڑھا کر یہوبہ کی پرجا کی اور بڑھا کر انہیں گنتیاں چھے ادھیائے اس کے چوبیس پچیس چھبیس وچن کے انصار انہیں آشروات دیا کرتا تھا یہوبہ تمہیں آشش دے یہوبہ تمہاری رکشہ کرے یہوبہ اپنے مکہ پرکاش تم پر چمکائے اور یہوبہ اپنا انگرے تم پر کرے یہوبہ اپنا مکہ تمہاری اور کرے اور تمہیں شانتی دے اور یہوبہ نے آگیا کاہن کو دیا تھا کہ جب تم یاجکائی کی سیوکائی کو کر کے باہر آوگے تو میری پرجاہ اسرائیل کے اوپر میرا نام رکھنا اور انہیں اسی ریتی سے آشروات دیا کرنا اور یہ آشروات یاجک میں سے یہوبہ لوگوں کو دے رہا تھا پری عزیز ہو کتنا ہی اگڑت بلسنگ کے لیے یہ یاجک جو ہے ایک میڈییٹر کا کام کر رہا تھا کیونکہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہوبہ ہم سے خود بات نہ کرے پر وہ ہم سے یاجک کے دوارہ موسیٰ کے دوارہ بات کیا کرے کیونکہ ہم اس کی آواز کو نہیں سہ سکتے اس کے جلال کو ہم نہیں سہن کر سکتے کیونکہ ان کا جیون گناہ کے اندر تھا اور ان کو خوف تھا کہ ہم اپنے پاپ میں جیون کے قارن کہیں ناش نہ ہو جائے اسی لیے یاجک کائی کی سیفکائی کو ٹھہرایا گیا تاکہ یاجک ایک میڈییٹر کا کام کرے اور لوگوں کو یہوبہ کے نام سے آشروات دیا کرے پری عزیز ہو پر پری عزیز ہو اب دیکھتے ہیں کہ حرون کی سنتان میں سے یہوبہ نے چوبیس جو اس کی سنتان بچی تھی حرون کی کیونکہ اس کے چار بیٹے تھے ناداب ابیہو علی ایزر اور اتامار ناداب اور ابیہو تو بینہ سنتان کے مر گئے تھے لیکن علی ایزر اور اتامار کے گھرانے میں سے ایک کے سولہ سنتان تھے اور دوسرے کے آٹھ سنتان تھے اور جب آپ دونوں کو پلس کریں گے تو چوبیس بن جائیں گے پری عزیز ہو تو ان حرون کا جو ولش ہے حرون کا جو قبیلہ تھا اسی کو اس یاجک کائی کی سیفکائی کو دیا گیا تھا کسی اور کے پاس یہ یاجک کائی کی سیفکائی نہیں تھی پر صرف حرون کے حرون کے ونش کو تھی حرون کے لوگوں کو تھی پری عزیز ہو وہ حرون کے جو مکھے مکھے پروش تھے پردھان جو تھے وہ چوبیس تھے اور چوبیس پردھانوں کے انصار سال کی گنتی کے انصار انہوں نے چٹھے ڈالی کہ کب کس سمیں میں ان چوبیسوں میں سے کون حیکل کے اندر آئے گا اور سیفکائی کو کرے گا جیسے کی آپ جکریہ جب کے وشے میں پڑھتے ہیں تو وہ ابیاء کے دل سے تھا جو کی حرون کے ونش میں سے ایک دل تھا پری عزیز ہو وہ مکھے ایک پروش تھا تو ان چوبیس یاجکوں میں سے ہی آگے جو ان کے گھر کے لوگ ہوتے تھے وہ آگے آ کر یاجکائی کی سیفکائی کو کرتے تھے اسی مکھے دل کے اندر سے تو پری عزیز ہو چوبیس یاجک سیفکائی کے لئے جو مکھے یاجک ہیں چوبیس وہ ملاو والے تمبو کی سیفکائی کے لئے یحبہ کے حیکل کی سیفکائی کے لئے کھرائے گئے تھے اور انہی کے ساتھ آگے کی سیفکائی کو چلانا تھا اور یہی سیفکائی وہ مندر کے اندر آ کر کیا کرتے تھے اب ایک بہت بھید کی بات آپ کے آگے کھلنے جا رہی ہے پری عزیز ہو بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ جب ہم پرکاشت واقعہ چار ادھیں ایک سے چار وچن کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں چوبیس پراشین ملتے ہیں جو یحبہ کے سیحسن کے اردگرد ہیں اس کے چاروں اور ہیں اور یہ چوبیس پراشین اپنے مکٹ اتار کر یحبہ کے شرموں میں رکھ دیتے ہیں اور جو ہمیشہ کے لئے جیوت ہے اس کی مہمہ کرتے ہیں پری عزیز ہو گوھر فرمائیں جو ملاب والا تمبو تھا وہ سورگے مندر کی کوپی تھی پری عزیز ہو کیونکہ جب موسیٰ کو یحبہ نے پہاڑ کے اوپر سب کچھ پہلے سے دکھایا تھا سورگے مندر جو سورگے میں ہوتا تھا وہ سب کچھ یحبہ نے موسیٰ کو دکھایا تھا اور اس کو نمونہ دکھا کر کہا کہ اس کے انسار بنانے کی چوکسی کرنا اس سے بلکل بھی دائیں یا بھائیں یا ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے پر جیسا نمونہ تجھے پہاڑ کے اوپر دکھایا گیا حساب دھان اسی کے انسار اس ساری چیزوں کی بنانے کی چوکسی کرنا تو پری عزیز ہو یحبہ نے اس کو پہلے ہی دکھا دیا تھا جب ہم دیکھتے ہیں کہ مندر کے اندر جو سیفخائی کا کام کرتے تھے وہ کوئی نبی نہیں کرتے تھے کوئی راجہ نہیں کرتے تھے پر اس سیفخائی کے کام کو کرنے کے لئے یحبہ نے یاجک کو چنا تھا اب گور فرمائیں جب اس پرتوی کے اوپر یحبہ نے سیفخائی کے کام کو اس کی مہمہ کرنے کے کام کو یاجک کو چنا تھا تو سورگی کی اندر جہاں یحبہ کا سیحاسن ہے وہاں کام کرنے کے لئے وہاں اس کی پرسٹیش کیونکہ یحبہ نے موسیٰ کو سورگی مندر کی کوپی کو بنانے کے لئے کہا تھا اس کا نمونہ دکھا دیا تھا اسی کے انسار ہر چیز بنائی گئے اسی کے انسار سارے پد اور ساری چیزیں نکت کیے گئے پری عزیزو یاد رکھے یہ تو چوبیس پراشین آپ پرکشت واقع کے اندر پڑتے ہیں یہ وہ چوبیس یاجکائی کو دکھاتے ہیں یاجک کو دکھاتے ہیں جو کی مکھے پردھان یاجک تھے پری عزیزو اور انہی میں سے آگے یاجکائی کا پورا ونش چلا ہے تو یہ جو چوبیس سیحاسن آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکھے جو دل کے مکھے پروش ہیں ان کی اور اشارہ کر رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بتا رہا چاہتا ہوں کہ صرف یہاں پر چوبیس سیحاسن سے ابھی پرائے صرف آپ چوبیس سیحاسن ہی نہ سمجھیں پر جوہبہ کی نظروں میں یاجکائی کا سماس ٹھہرے یاجکو کا رچے ٹھہرے اور کیوں کی کیول یاجک کے پاس یہ ادھکار ہوتا تھا کہ وہ ہیکل میں جا کر مندر میں جا کر سیوہ کر سکتا تھا اور عام انسان کو یا عام پبلک کو یہ ادھکار نہیں ہے کہ وہ مندر میں جائے اور سیوکائی کے کام کو کرے صرف یاجک کے پاس سے ادھکار ہوتا تھا تو یدی ہم میں اور آپ صدھارن وقتی ہوں گے تو ہم کبھی بھی یوہبہ کی حمد و سنہ سورگ میں جا کر نہیں کر پائیں گے پری عزیز اسی لئے یوہبہ کی پلاننگ میں پہلے سے تھا کہ وہ ہمیں ییشو مسیح میں یاجکو کا سماج بنائے یاجکو کا رچے بنائے اور اس نے ہمیں یاجک ہونے کے لئے انوائنٹ کیا اب بھی شیخ کیا ہے اپنے پتر ییشو مسیح میں یاد رکھیں یہ جو چوبیس پراشین ہیں یہ یاجکو کی اور رپرسنٹ کرتے ہیں اور سورگ کے راجے میں جو یاجک ہیں وہی یوہبہ کی پرستش کریں گے یوہبہ کی مہمہ کریں گے یہ یوہبہ کی یاجک ہیں جنہوں نے پرتوی کے اوپر رہ کر بھی یوہبہ کی حمدو صلاح کی اور سورگ میں بھی جا کر یہ اپنے کام میں وفادار ہے پری عزیز ہو یاد رکھیں جب میں اور آپ اس پرتوی کے اوپر رہ کر یاجک کے کام میں وفادار ہے کبھی ہم سورگ میں جا کر بھی اس کام کو کنکینیو کر پائیں وچن کو لکھا ہے تم میری درستے میں یاجک کا راج اور پبتر جاتی ٹھہرو گے جو باتیں تجھے اسرائیلیوں سے کہنی وہ یہی ہے یوہبہ کی پلاننگ میں تھا کہ صرف حارون کے پتروں میں سے چوبیس یاجک نہیں پر ہم سب اسرائیل کا پورا گھرانہ یوہبہ کی تھے وہ صرف حارون کے بنش تھے لیکن آج پوری مانو جاتی میں سے جتنے ییشو مسیح کے لہو کے دوارہ اپنے آپ کو شد کیا ہے جتنے ییشو مسیح کی آگیاں کو مانتے ہیں اور اس کی گواہی دینے پر ستھر رہتے ہیں وہ سب آج یاجک ہے اور وہ سب اس جھنڈ میں شامل ہوں گے جو چوبیس پرچین ہے جو اپنے مکٹ اتار کر یحو کے چرنوں میں رکھ دیتے ہیں اور جو یگونی یگو کے لئے جیپتہ ہے اس کو ڈنڈوت کرتے ہیں یاد رکھے ہم میں اور آپ بھی یاجک کا سماج ہے ہمارے سرو کے اوپر بھی ایک مکٹ نیوکت کیا جائے گا پری عزیز ہم وہاں پر اپنے یحو کی مہمہ ستوتی پرشنشاہ کریں گے میں وشباش کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ نے اس بھیت کو سیکھ لیا ہے یا پھر بھی آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں پری عزیز جب آپ پہلا پترس پانچ وچن پڑتے ہیں تو پترس بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تم بھی آپ جیپ پتروں کی نائی آت پر گھر بنتے جاتے ہو جسے یاشکوں کا پبیتر سماج بن کر ایسے آتمک بلیدان چڑھاؤ تو یشو مسیح کے دوارہ الوہیم یحبہ کو گرہی ہے ہاں پری مسیح میں ہو کر یاشک ہیں یشو مسیح میں ہی ہمیں اس یاشکائی کے کام کو ملا ہے کیونکہ میرا اور آپ کا جنم لہو اور ماس کے دوارہ نہیں پر یشو مسیح کے دوارہ ہوا ہے جب ہم نے یشو مسیح کے اوپر وشواش کیا اور ہم نے ببتسمہ لیا اور اپنے پاپ کے شریر کو گار دیا تو اب ہم پرانے نہیں رہے پر اب یشو مسیح کے لہو کے دوارہ ہم نئے ہو چکے ہیں ہمارا جنم یشو مسیح کے لہو کے دوارہ ہو چکا ہے ہمارا جنم یشو مسیح کے اکشا کے دوارہ ہے اور یہی آتما سے جنم لینا ہے تو جب یشو مسیح مہا یاجک ہے تو اس کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ یاجک ہیں جو یحو کی سیدھ پائی کو کرتے ہیں یحو کی مہمہ کرتے ہیں جو سگند کو جلاتے ہیں مندر میں جا کر یاد رکھے یاجک جب حیکل کے اندر جاتا تھا وہ دھوپ ویدی کے منورہ یحو کے وچن کو دکھاتا ہے ضرور ہمارے جیون میں ہمیشہ یحو کا وچن جلتا رہنا چاہیے تب ہم دھوپ ویدی کے پاس آسکتے ہماری پراتھ رائے یحو کی حضوری میں سگند کی مانت پہنچ جائیں گے اور ہمارے جیون کے اندر سے مسیح کی سگند فیلے گی کیونکہ وچن ہمارے اندر ہے تب ہی پالوس کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم مسیح کی سگند ہو لوگ تمہیں سونگتے ہیں تمہارے دھوارہ یحو اپنے گیان کی سگند ہر جگہ فیلاتا ہے اور یحو کا انتظام یحو کا وچن وہ آتمک روٹی ہمارے لئے مجھ پر ہے کیونکہ یحو نے سو سم چار سنانے کے لئے میرا بشیق کیا ہے ہا پری عزیز یحو آتم آپ کے اندر ہیں اور آپ آج یحو کے مندر ہیں اور یحو کے یاجک ہیں آج آپ کو سیوکائی کرنے کے لئے کیونکہ آپ یاجک ہیں سیوکائی کرنے کے لئے کسی چرچ اندر پراتھنا روپی دھوک کو جلانا ہے آپ کو اپنے اندر یحو کے انتظام کو جو آپ کے لئے دو ہجار سال پہلے یشو مسی نے کروس کے اوپر پورا کر دیا ہے آپ کو لینا ہے اس آتمی منہ کو وچن کو اور سچ میں آپ کے اندر سے یحو کی سگند پھیلے یحو کی مہمہ ہوگی آپ یاجک ہیں سوال اڑتا ہے کی آپ کی یاجک کی سیو سورگ میں ہے نہیں پریزی تو سورگ میں تو ہے ہی پر سورگ میں جانے سے پہلے پرتوی کے اوپر آپ کو اپنے یاجک کے کام کو پورا کر نا ہے اپنے شریر کو جو آپ کا شریر یحو کا مندر ہے اس کے اندر آپ کو منورہ کو جلا کے رکھنا ہے یحو کے وچن کو جلا کے رکھنا ہے دوب کو جلائے رکھنا ہے سگند آتا رہنا چاہیے پراتھنا کا اور یحو کی روٹی ہمیشہ آپ کے اندر رہے گی انتظام ہمیشہ یحو یحو میں آپ نے سیکھا کہ یعجق جو ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر لوگوں کو آشروات دیا کرتا تھا کیونکہ یحو کا ہاتھ یعجق کے اوپر تھا یاد رکھیں آج یحو کا ہاتھ میرے اور آپ کے اوپر ہے اور ہم ہی کی طرح یحو کی آگے سمر پت ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کر ہمیں سمر پت رہنا ہے جو گناہ کے اندر مر رہے ہیں پاپ میں لوگ یحو سے بٹھکے ہوئے اپنے ہاتھ بڑھا کر آپ انہیں آشروات دیں انہیں بچنے کے لئے پراتھنا کریں یحو آپ کی براتھنا کو سن کر انہیں آشروات دیں ہاں آج آپ یاجک ہے آپ کو یحو نے چھنا ہے لوگوں کو آشش دینے کے لئے جاتیوں کو آشش دینے کے لئے آپ کو ہاتھ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے پر دینے کے لئے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ یحو کا کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے جیسے یاجک کے اوپر یحو کا ہاتھ ہوتا تھا آپ کے اوپر بھی یحو کا ہاتھ ہے پری عزیزو آپ اس بات کو سمجھیں آپ اس بات کو جانیں کہ آپ جیفت پرمیشور کے مندر ہیں اور یحو کے یاجک ہیں آپ کے اندر ہی آپ کو سیفکائی کو کنٹینوئی رکھنا ہے جب آپ اس میں سفل ہو جائیں گے تو آپ سورگ راجے میں رو برو اس سیفکائی کو کر پائیں گے لیکن یہ یدی اپنے یہاں پر اس کام کو پفاداری سے نہیں کیا تو یاد رکھ کہ راجے میں بھی آپ کو یہ سیوہ نہیں دی جائے سیفکائی کو بڑے ڈرتے اور کابتے ہوئے کرنا ہے اور سچ میں یہ ساری بات آپ پہ کرتی سے آج میرے اور آپ کے اندر پوری ہوتی جا رہی ہے اور یاد جگ ہونے کے ناتے ہمارا بہت بڑا اہم رول ہے اہم اپنے جیون کی چوکسی کرنی ہے جب آپ ملاک کی دو دی سات وچن کو پڑتے لکھا ہے کیونکہ یاد جگ کوئی چاہیے کہ وہ اپنے ہوتوں سے گیان کی رکشہ کرے اور لوگ اس کے مو سے ووستہ پوچھے کیونکہ سناؤں کہ یحبہ کا دوت ہیں کیا آپ کے اندر گیان کا بندار ہے کیا آپ کے اندر یحبہ کی ووستہ یحبہ کا وچن ہے آج لوگوں کو وچن نہیں آتا لوگوں کو پوچھو کہاں لکھا ہے ہمیں نہیں پتہ لوگوں کو پوچھو بائیول میں یہ سٹوری کہاں ہے ہمیں نہیں پتہ یحبہ آپ کو یاجکائی کے لیے آڈینیشن کر رہا یاجکائی کے لیے بلا رہا لیکن آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے سست ہو کے نہ رہے پر چست ہو جائیں جاگ جائیں آپ یاجک ہے آپ کو اپنے ہوتوں سے گیان کی رکشہ کرنی بچن کی رکشہ کرنی ہے آپ کے ہوتوں کے اوپر یحبہ کا قلام بچن ہمیشہ رہنا چاہیے آپ کو نہیں آتا پوچھے سمجھے پر انجان بنے نہ رہیں کیونکہ یحبہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ یحبہ کے یاجک ہونے کے ناتے آپ کے ہوتوں سے گیان ٹپکھنا چاہیے اور لوگ آ کر آپ سے ویوستہ کی باتیں پوچھے کیونکہ آپ سراؤ کے یحبہ کے دوت ہیں پری ہمارے جیون کے اوپر ہے اور ہمیں اپنا ہاتھ بڑا کر لوگوں کو آشروات دینا ہے ہم نے سیکھا ہم یحبہ کے یاجک ہیں اور جیسے چوبیس پراجین جو یاجک ہیں وہ سورگ میں یحبہ کی سیوہ کرتے ہیں وہ ریپرزنٹ کرتے تھے جیسے ہم جیسے پہلا تیہان چوبیس دیا کے اندر پڑتے جو چوبیس یاجک تھے وہ ریپرزنٹ کرتے تھے ان سارے لوگوں کو جو یاجک میں شامل ہو رہے تھے ایسے ہی چوبیس یاجک ہے سورگ کے راجے میں یحبہ کی حمد سنا کرتے ہیں ہم یاجک ہم مندر ہی ہمیں یحبہ کی سیوہ کرنی ہمارا جو من ہے وہ یحبہ کی رہنے کا استان وہاں یحبہ وراج مان ہوتا ہے اس کی پسکتی ہر سمیں وہاں ہوتی ہر سمیں وہاں سے یحبہ کے کلام کو نکلنا بہت ضروری ہے تاکہ میری دوارہ آپ کے دوارہ لوگ آشش پائیں اور ہم اپنے یاجک کے کام کو بڑی مندر کے اندر یہ پوسٹ یہ عوضہ آج رہ گیا کیونکہ اب وہ تمبو اس پرتوی کے اوپر نہیں ہے پر وہ ملاب والا جو تمبو تھا وہ آتنک کر رہیتی سے آج میں اور آپ بن چکے ہیں پری عزیز ہو اسی لئے ہمیں اپنے اندر ہی یحبہ کے کام کو کرتی رہنا ہے یحبہ کے آگ کو وچن کو ہمیشہ رکھنا ہے تاکہ یحبہ کی اپسیتی ہر سمیں ہر پل ہمارے جیون کے اندر بنی رہے میں وشواش کرتا ہوں آپ ان ساری باتوں کے دور بہت ساری آشیش و برکت کو حاصل کر رہے ہیں یحبہ اب سب کے ساتھ ہو اب سب کو بہت آشیش و برکت دے پھر عزیز ہو اب سب کو شب شلو آمین